بات کریں جی آغا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی آغا میں ابھی امار نقشوانی کی مجلس سن رہا تھا اور میں آپ کی بھی ابھی تقریر دیکھ رہا ہوں اور میں پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بہت بڑا جانے والا ہوں ہندوستان سے ہوں جی آغا ابھی میں امار نقشوانی کی مجلس سن رہا تھا لندن میں جو ہو رہی ہے اور اس میں انہوں نے ایک جملہ گا ہے کہ یہ جو شیعہ ہندوستان کے جو تلواروں جو آگ کے اوپر چلتے ہیں ماتم کرتے ہیں آگ کے اوپر اور جو تلواروں سے ماتم کرتے ہیں زنجیروں سے ماتم کرتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ بدات ہیں شیعہ اسلام کی اور یہ آپ کے اگر مرجہ بھلے ہی اس بات کی اجازت دیتے ہوں لیکن ایک جنرل پوائنٹ آف یو سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدات ہیں آغا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اور اس کا کیا جواب بنتا ہے یہ لوگ بھئی فتوے دیتے ہیں ان کے پاس کچھ پتا تو نہیں ہے ان لوگوں کو بہرحال یہ جو بھی جزا ہو بے قراری ہو جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس نے غم سے بے قرار ہو گیا ہے تو اس کی بہت سفارش ہے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں روایات میں آج بھی میں نے حدیث پڑھی ہے بے قرار ہونے کو اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہو جائے اگر آپ غم میں بے قرار ہو گئے اور بے قرار ہوتے ہوئے سر پہ تماشا مار دیا ہے سر پہ آپ نے سر پہ آپ نے مثلا کوئی گڑا مار دیا سر پہ تلوار مار دیا زنجیر مار دی پھیٹ پر خون بہ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں شرط یہی ہے کہ وہ اس میں بے قراری ہو بے قراری کا کوئی خاص شکل نہیں ہے بے قراری آپ سینہ زنی سے کر سکتے ہیں چہرے پہ تمانچہ بھی مار سکتے ہیں اور اللہ آپ کا بلا کرے پھیٹ پہ آپ زنجیر بھی مار سکتے ہیں سر پہ تلوار بھی مار سکتے ہیں یہ سب بے قراری کے مختلف کہ غم میں کوئی شخص بے قرار ہو گیا بے قراری کے مختلف جو ہیں کیا ہیں مظاہر ہیں اتوار ہیں اور یہ لوگ نہیں جانتے یہ اب اب وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں مثلا کہتا ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ زنجیر زنی کریں تو کوئی حدیث نہیں سینہ زنی کی بھی کوئی نہیں اس سے آگے چلیں جلوس کا بھی کوئی حدیث نہیں ہے کوئی حدیث ہے جلوس نکالنے کا وہ بھی نہیں ہے کوئی اس کا بھی نہیں ہے سینہ زنی کا بھی نہیں ہے جلوس نکالنے کا بھی نہیں ہے تو آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہو کیونکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اجتماعی طور پر اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم جزا کرو اور جزا کو ظاہر کرو ٹھیک ہے نا ہم جزا کرتے ہیں اور جزا کا اصحار کرتے ہیں جزا یعنی بے قراری ہم غم حسین علیہ السلام میں بے قرار ہو گئے ہیں اب جو ہے ہندوستان پاکستان بہت سارے ملکوں میں یہ ہے سینہ زنی بھی ہوتی ہے سر کو بھی مارتے ہیں چہرے پہ بھی مارتے ہیں بہت ساری جو میں ہے کہ وہ مٹی سر پہ ڈالتے ہیں وہ بھی بے قراری ہیں اور قمزنی ہوتی ہے یا زنجیر زنی ہوتی ہے تو یہ یہ سب ایک عام انوان ہے جزا کی انوان بے قراری ہونے کے بے قرار ہونے کے انوان یہ اس میں شامل ہیں سمجھ میں آرہی نا بات آپ کو مثلا آپ کسی اس سے شادی کرتے ہیں انڈین وومن سے شادی کرتے ہیں کوئی انڈین وومن کوئی حدیث ہے کہ آپ انڈین وومن سے شادی کر سکتے ہیں کوئی حدیث نہیں ہے بھائی کہ آپ اندوستانی عورت سے شادی کر سکتے ہیں تو کوئی مومن جا کے اندوستانی عورت سے شادی کرے تو کیا یہ بدعت ہے کیونکہ حدیث میں نہیں ہے سنت میں نہیں ہے سنت میں تو صرف یہی ہے کہ عرب سے یا کسی آجم سے اس سے شادی کرے یا رومی سے شادی کرے ٹھیک ہے نا اس میں اندوستانی سے تو نہیں ہے تو کیسے جائز ہے کیونکہ اگر عام انوان ایک اگر مومن ہے مومنہ ہے تو شادی جائز ہے اس عام انوان میں آ جاتا ہے تو اسی طرح ٹھیک ہے حدیث میں سینہ زنی نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ تو ہے کہ جزا ہو انسان بے قرار ہو ہم غم میں بے قرار ہو کر سینہ مارتے ہیں چہرے مارتے ہیں زنجیر مارتے ہیں تو یہ لوگ جو بیتاد کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم یہ بچاریں خود یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں مقلد آپ کس لیے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ ہم حدیث نہیں سمجھ جاتی ہیں مجتہت سے پوچھتے ہیں تو یہ خود جب تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہارے یہی اعتراف یہی ہے کہ تم مقلد ہو تو تمہیں کس نے بولا کہ تم ممبر پہ چڑھ کے تقریر کرو جب حدیث ہی نہیں سمجھ جاتی تقریز اسی لیے کرتے ہونا کہ حدیث نہیں سمجھ جاتی اہل ویت علیہ السلام کی بات نہیں سمجھ جاتی تو ممبر پہ کیوں چڑھے ہو تم نکل جاؤ اتر جاؤ اپنے مشتہت کو لا دو سمجھائی بات آپ کو غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں تو ان سے اگلی دفعہ آپ کہہ دیں نا کہ جلوس جو نکلتا یہ بھی بتاتے ہیں سینہ زنی بھی بتاتے ہیں اس کی بھی کوئی حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان سے کہہ دو کہ ان سے کہہ دو کہ لندن میں مجلس پڑھنا یہ بھی بتاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی حدیث میں نہیں کہ لندن میں آپ مجلس پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی حدیث ہے بھائی کہ لندن میں بیٹ کپ مجلس پڑھ سکتے ہیں ہے کوئی حدیث کوئی حدیث نہیں ہے یہ بھی بتاتے ہیں یہ کوئی حدیث یہ سب بتاتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ اپنی حدیث نشر کرتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں سب بتاتے ہیں یا علی مدد بہت مہربانی آپ